بیئر سوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج کارڈیو اسکلو سسٹم کو ہی کونٹینیو کریں گے ہمارا آج کے لیکچر میں ہمیں معلوم ہونے چاہیے یہ ہمارے لیکچر کے مقاصد یہ ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ بلڈ کیا ہے ہمارا جو بلڈ ہے اس کے اجزاء کون کون سے ہیں اور ہمارے بلڈ میں موجود سیلز کی اقسام کون کون سے ہیں یعنی جو ہمارے بلڈ کے اندر سیلز ہیں وہ کتنے قسموں کے ہیں ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں اس وقت سے پہلے ہم بلڈ جانیں گے کہ بلڈ کیا ہوتا ہے تو بلڈ کی دیفنیشن یہ ہے کہ در ایڈ لیکوڈ سرکلیٹس اندر آرٹریز اور اینڈ وینز آف ہیمن تو بلڈ کی دیفنیشن یہ ہوگی کہ بلڈ ایک سخ رنگ کا سیال ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں کون کی نانیوں یعنی کہ آرٹریز اور وینز اور کیپلریز میں موگ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بلڈ جو ہے وہ آکسیجن کو فیپنوں سے پوری باڈی میں ڈسٹریبوٹ کرتا ہے اور کاربون ڈائیک سائیڈ کو پوری باڈی سے جو ہے وہ کیری کر کر دوبارہ فیپنوں میں لے کر آتا ہے اخراج کے لیے جیسا کہ ہم پہلے ہی یہ کارے جو ہیں وہ کونسپس کے وارے میں ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم ڈائیگرام نمبر ون کے طرف جائیں گے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بلڈ ہے اس کی کمپوننٹس کیا کہا ہے یعنی یہ ہوایا جو خون ہے وہ کن کن عبزاز سے مل کر بنا ہوا ہے تو آپ ڈائیگرام نمبر ون میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک خالی ٹیسٹیوب نظر آ رہی ہے اگر آپ ٹیسٹیوب نمبر ون کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک خالی ٹیسٹیوب نظر آ رہی ہے اب آپ کو ہم جیسا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک پروسیور ہوتا ہے فلائب آٹمی جس کے ذریعے ہم کسی بھی پیشنٹ کا بلڈ ڈرا کرتے ہیں اب مثال کرو پر آپ نے فلائب آٹمی کی تو آپ نے ایک پیشنٹ کا بلڈ سیمپل ڈرا کر لیا تو آپ نے اس کو اس خالی ٹیسٹیوب میں ڈال دیا تو آپ ٹیسٹیوب نمبر ون میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایمٹی بلڈ کی ٹیسٹیوب تھی اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کچھ بلڈ کٹھا کر لیا کہہ سکتے ہیں کہ تین سے چار ایمبل آپ نے جو ہے وہ بلڈ کٹھا کر لیا اب آپ نے اس ٹیسٹیوب کو سینٹریفیوز مشین میں رکھ کے اس کو سینٹریفیوز کیا تو سینٹریفیوز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلڈ ہے وہ ایک ییلو قسم کی اور ایک ریڈ قسم کی جو ہے نا وہ پارٹیشن میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے یعنی جو بلڈ پہلے آپ کو ٹیسٹیوب نمبر ٹو میں سینٹریفیوز سے پہلے ریڈ قسم کی نظر آ رہا تھا اب وہ دو حصہ مزق سیاں ہو چکا ہے ایک ریڈ حصہ ہے اور ایک ییلو حصہ ہے تو جو کہ ییلو حصہ ہے جس کو آپ اوپر کی طرف دے سکتے ہیں جو لائٹ ویٹ ہوتا ہے جو کہ ایسیلیلے ہوتا ہے تو وہ تقریباً فیفٹی فائیو پرسنٹ یعنی آپ کے جو بلڈ والیوم ہوتا ہے یعنی جو بلڈ کا والیوم ہوتا ہے اس کا تقریباً پچپن فیصد جو حصہ ہے اپروکسیمیٹلی جو ہے تقریباً وہ پلازموں پر مشتمل ہوتا ہے اور آپ کے جو جو آپ ریڈ سائٹ دیکھ سکتے ہیں ریڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے بلڈ کا ہیمیٹوکریٹ ہے یعنی کہ وہ حصہ ہے جو ریڈ بلڈ سیلز پر مشتمل ہیں یعنی کہ فیفٹی فائیو پرسنٹ جو پلازمہ ہے اس میں دو سیلز ہیں ہی نہیں اور فورٹی فائیو پرسنٹ جو آپ کو ریڈ کلے کے نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے اور درمیان میں بلکل باریک سی ایک آپ لائن دے سکتے ہیں جو لیس دن ون پرسنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک پرسنٹ سے کم ہوتی ہے وہ آپ کے ڈبیو بی سیز یعنی کہ وائیڈ بلڈ سیلز اور پلیٹ ٹیٹس پر مشتمل ہوتی ہیں اور ساتھ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارا جو بلڈ کا جو ویٹ ہے وہ ہمارے ٹوٹل باڈی ویٹ کے سیون ٹو ایٹ پرسنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ہم نے ڈسکس کیا کہ پلازما جو ہے وہ ففٹی فائیو پرسنٹ پر مشتمل ہے جو بلڈ سیلز میں سے جو آر بی سیز ہیں وہ فورٹی فائیو پرسنٹ پر مشتمل ہیں اور جو آپ کے پلیٹ لیٹس اور ڈوڈی ویسیز ہیں تو قریبا لیس ٹین ون پرسنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں اب ہم جو پلازما میں ڈسکس کیا ہے جو کہ ففٹی فائیو پرسنٹ پر مشتمل ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پلازما کے کانٹینٹس کیا کیا ہوتے ہیں یعنی کہ پلازما جو ہے وہ کن جن چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے تو سب سے زیادہ جو امانٹ پلازما میں ہوتی ہے وہ ایچ ٹوو یعنی واتر کے ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا جو پلازما ہے وہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اس کے بارے ہم رسکس کریں گے کہ اس میں ایک پرسنٹ جو کہ تقریباً نمکیات پر یعنی کہ آئینز پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سوڈیم ہو سکتی ہے ایکوروائیڈ ہو سکتا ہے بائی کارپنیٹ آئینز ہوتی ہیں کیلشیم یا میگنیشیم یا آئینز یعنی کیات موجود ہوتی ہیں تو یہ پلازما کا تقریباً ایک پرسنٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلازما کا جو دوسرا کونٹنٹ ہے وہ پلازما پروٹینز ہوتی ہیں پلازما پروٹینز جو ہوتی ہیں وہ انتہائی انسانی جسم میں انتہائی اہم ہوتی ہیں ساتھ ساتھ وہ بلیڈ کا بھی انتہائی اہم کمپونٹ ہوتی ہیں تو جو پلازما پروٹینز ہوتی ہیں وہ تقریباً چھ سے آٹھ پرسنٹ ہوتی ہیں ان پروٹینز میں جو ہیں وہ جو سر فیلس یہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ البیومنز ہوتی ہیں کسی طرح سے گلو بیومنز کہتے ہیں دوسری پروٹینز کو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پرو تھرومنز ہو سکتے ہیں اور فیبرینو جنسز ہوتی ہیں جو البیومنز ہوتی ہیں وہ آپ کے جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پلازما پروٹینز کا جو ہے وہ جو کہ سکس ایٹ پرسنٹ ہوتی ہیں تو البیومنز جو ہیں ان کو اگر ہم اس کا اسٹیمیٹ کریں تو آپ کی باڈی کے ہنڈر ایمل اف بلیڈ میں تقریباً تین سے پانچ کرام جو ہوتی ہے وہ البیومنز موجود ہوتی ہے البیومنز کے بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن اس کا سب سے امپورٹنٹ جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ ای ہوتا ہے اسموٹک پریشر جو ہوتا ہے گریڈینٹ جو ہوتا ہے اسموٹک پریشر جو آپ کی بلیڈ ویسلز کے اندر ہوتا ہے جو آپ کی بلیڈ کو یعنی آپ کے لئے خون ہوتا ہے اس کو خون کی نالیوں میں محدود رکھنے کے کام آتی ہے وہ البیومن ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر البیومن نہ ہو تو بلیڈ جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ویسلز سے نکل کر آپ کی باڈی میں جو ہوتا ہے وہ پھیل سکتا ہے یا تقسیم ہو سکتا ہے لیکن البیومنز جو ہوتی ہیں جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ آپ کے بلیڈ کو آپ کے ویسلز کے اندر محدود رکھتی ہیں جو آپ کی خون کی نالیوں ہوتی ہیں اسی طرح گلوپیولینز کے بارے میں ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے تو گلوپیولینز جو ہیں وہ بھی پروٹینز ہوتی ہیں یہ البیومنز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کی مدار بھی البیومنز سے کم ہوتی ہے یعنی کہ دو سے تین گرام ہوتی ہے پر ڈیسلیٹر اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ہم ایمیونٹی میں یعنی ایمیون سسٹم میں یہ سے کہتے ہیں مدافعیتی نظام اس میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے جسم میں ایمیونو گلوپیولینز ہوتی ہیں یہ انٹی باڈیز ہوتی ہیں تو یہ جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں تو یہ اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گلوپیولینز سے ملکہ بنی ہوتی ہیں اسے ساتھ ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ پرو تھرامینز اور فیبرینو جنز جو ہوتی ہیں تو یہ دونوں پروٹینز جو ہیں یہ ہمارے بلڈ کلوٹنگ میں کام آتی ہیں یعنی کہ جو خون کے جمنے کی صلاحیت ہے یعنی کبھی خون کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون کسی بندے کو کٹ لگ جائے تو خون بینے شروع جاتا ہے تو اس کے اندر جو پروٹینز کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بیسیکلی فیبرینو جن اور پرو تھرامینز ہوتی ہیں اب ہم پلازما کے غزائی اجزاء کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی کہ پلازما میں جو غزائی اجزاء ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بلڈ کا ہم نے جو کارڈیو اسکرشنل سسٹم کو شروع میں بلڈ کا ایک فنکشن جو ہے وہ غزائی اجزاء کی سپلائی بھی ہوتا ہے تب ہم دیکھیں گے کہ پلازما کے اندر جو ہیں وہ غزائی اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پلازما کے اندر کچھ مقدار میں یعنی تھوڑی تھوڑی مقدار میں بلوکوز بھی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جنگوں شوگرز کہتے ہیں اس کے علاوہ امائنو ایسیٹس یعنی کہ پروٹینز جو ہوتی ہیں جو حیاتین ہوتی ہیں ان کے بلڈنگ بلوکس یعنی کہ جو آپ کے پروٹینز ہوتی ہیں وہ جن چیزوں سے مل کر بنتی ہیں ان کو امائنو ایسیٹس کھا جاتا ہے تو آپ کے جو پلازما ہوتا ہے اس میں امائنو ایسیٹس موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ فیٹی ایسیٹس یعنی کہ فیٹس جو آپ کے جسم میں جو آپ کے ایچربی والے مواد ہوتا ہے یعنی کہ جو فیٹس ہوتی ہیں وہ جو ہے ان کے بلڈنگ بلوکس یعنی کہ جن سے مل کر بنتی ہیں وہ فیٹی ایسیٹ کھا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے پلازما میں موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پلازما ہوتا ہے اس کے اندر فاسد مواد بھی موجود ہوتا ہے چونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بلڈ کا ایک مقصد جو ہوتا ہے وہ فاسد مواد کی جو ہوتا ہے وہ جسم سے خراج بھی ہوتا ہے تو جو فاسد مواد جو بلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان میں سے جو ہوتے ہیں موز کومن جو ہوتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں کہ یوریا ہوتا ہے اسی کے علاوہ یوریک ایسیڈ ہوتا ہے اور ٹریٹنین وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو تمام فاسد مواد ہیں یہ باڈی میں مختلف کیمیائی جو جو رییکشنز ہوتے رہتے ہیں اس کے وجہ سے باڈی میں بنتے ہیں اسی کے علاوہ بلیڈ پلازما کے اندر بلیڈ پلازما جو ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر انسلین وغیرہ ہارمون وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں یعنی انسلین ہو گئی آپ کے جو آپ کے بلیڈ شگر کو ریگولیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ تھائیروکسین ہو گئی جو آپ کے تھائیرویڈ ہارمون ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوٹیسول ہو گیا جو آپ کے جو آپ کے کہہ کہتے ہیں اس کو سپرارینل گلینڈز کے سریعے جنگوں کہتے ہیں ادھر سے ایکسپریٹ ہوتا ہے جو مکلی فنکشنلز جو ہوتے ہیں کیری آؤٹ کرتے ہیں تو ہارمونز بھی جو ہیں وہ آپ کے پلازما موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے بلیڈ گیسز اس طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کئی بار کہ ہمارے جو بلیڈ ہوتا ہے جیسے دی آکسیڈیٹڈ بلیڈ ہوتا ہے اس میں آکسن کی مقدار موجود ہوتی زیادہ اور جو آپ کا ڈی آکسنیٹ بلیڈ ہوتا ہے اس میں کاربون ٹی ایکسیڈ کی مقدار زیادہ موجود ہوتی ہے تو یہ تمام جو گیسز ہوتی ہیں یہ بھی جو ڈزولڈ فارم میں ہوتی ہیں یعنی کہ جو حل ہوئی بھی ہوتی ہیں وہ پلازمہ میں موجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ غم لیرشمنٹس ٹائپس آف بلڈ سیلز یعنی کہ بلڈ سیلز کی کون کون سی اقسام ہے ان کے بارے میں بسکس کریں گے تو ہمیں معلوم منا چاہیے کہ بلڈ سیلز میں جو ایریترو سائٹس ہوتے ہیں ایریترو سائٹس میں اسے ایریترو کا مطلب ہوتا ہے ریڈ اور سائٹ کا مطلب سیلز کے ہوتے ہیں تو ایریترو ہائٹ کا مطلب ہوگا ریڈ بلڈ سیلز یہ خون ان کے سرکھ کو لیے اسی طرح سے لیکو سائٹس ہوتے ہیں لیکو سائٹس میں سے لیکو کا مطلب ہوتا ہے اور سائٹ کا مطلب سیلز کیوں گے تو لیکو سائٹس کو ہم وائٹ بلڈ سیلز کہیں گے یا ڈبیو ڈیسیز کہیں گے اسی طرح سے تھرومبو سائٹس ہوتے ہیں جن کو پلیٹ لیٹس کہا جاتا ہے تو ہم ڈائیگرام نمبر ٹو میں موف کریں گے تو ڈائیگرام نمبر ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آر بی سیز یعنی خون کے سرکھ کھولیے جو ہیں وہ انتہائی فلیکسبل یعنی کے لچکدار ہوتے ہیں اور وہ بیز بھی شکل کے آول ہوتے ہیں اور بائی کنکیو ہوتے ہیں یعنی آپ اس دائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے جو آر بی سیز ہیں وہ آول شیفڈ ہیں اور وہ اندر کی طرح کنکیو ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ان کی دونوں سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ سائٹ والی جو آپ کو ان کا جو مارجن ہے یعنی کہ جو بائی والی سائٹ ہے وہ دیکھ سونچی ہیں لیکن اندر وہ کنکیو ہیں دیکھا نا تو اس لئے ان کو بائی کنکیو سیلز کہا جاتا ہے یا ڈسکس کہا جاتا ہے اور ہم معلوم اندر چاہیے کہ جو آپ کے آر بی سیز ہیں ہمارے جو آر بی سیز ہیں وہ ہیمو گلوبین کی جو ہیں وہ تھیلیاں ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ہماری جو ہیمو گلوبین ہے جو آپ کو ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیمو گلوبین ایک پروٹین ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر یہ ایک میٹیریل ہوتا ہے جو آکسین کی سپلائی میں اس کا مین کردار ہے تو جو ہمارے آر بی سیز ہیں تو ان کو اگر ہم عام لفظوں میں سمجھ نہیں کچھ کریں تو ہم بھی کہیں گے کہ آر بی سیز جو ہیں وہ ہماری ہیمو ہمارے گلوبین کی تھیلیاں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آر بی سیز جو ہیں وہ بنے کی طریقے سے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آر بی سیز جو ہیں وہ پروٹین سے ملکا بنے ہوتے ہیں اور پروٹین اور ساتھ ہی ہیمو گلوبین تو ہیمو گلوبین جو ہے وہ جو ہے وہ ایک جو ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ آر بی سیز کا یعنی کہ سرکھولیوں کا جو ہے وہ ہیم اور گلوبن سے مل کر بنی ہوتی ہے تو ہیم جو ہے وہ بسیکلی جو ہے وہ آئرن کا سرکچر آئرن کنٹیننگ کے کمپاؤنڈ ہوتا ہے یعنی کہ آئرن کے مختلف جو ہیں وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے اور جو کہ گلوبنز جو ہیں وہ پروٹینز ہوتی ہیں کسی طرح سے ہم معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہماری جو آر بی سیز ہیں یعنی خون کے جو سرکھولیوں ہیں ان کی جو جو وہ جو بن رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو پروڈکشن سائٹ جو ہوتی ہیں ان کے وہ لانگ بونز ہوتی ہیں باڈی کی لانگ بونز جیسے آپ کی آپ کی فیمر بون ہوتی ہے یعنی آپ کے جو تھائی کی ہڈی ہوتی ہے بڑی ہڈی اس کے اندر جو ہوتی ہیں ان ہڈیوں جو ہٹا ہے ہڈیوں کو گودھ موجود ہوتا ہے تو جو ہمارے آر بی سیز ہوتے ہیں وہ ہڈیوں کے گودھے میں اس کے علاوہ ہم نے ایک بون کا رہم نہیں ڈسکس کیا ہے تھا سترنم جو کہ ہماری پسٹنیوں کے درمیان میں موجود ہوتی ہے تو اس کے اندر جو گودھوں موجود ہوتا ہے وہ بھی آر بیسیز بنانے کے کام آ رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں ایک بہت سی اپورٹن بات مولون چاہیے کہ جو ہمارے خون کے سرکھ کھلیے ہوتے ہیں تو ان کی ایوریز لائف جو ہوتی ہے وہ تقیباً ون ٹونٹی ڈیز ہوتی ہے یعنی کہ ایک سو بیس گن ہمیں ریسٹورنٹس مولون چاہیے کہ یہ خون جو ہے یہ خون کی جو بھی اقسام ہیں ہماری جسم کے اندر جو ایک کنسپٹ ہے آپ انہوں کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ خون کی جو بھی اقسام ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں تو یہ جو اقسام ہوتی ہیں ان کی ایک لائف سپین ہوتی ہے یہ اس کے بعد جو ہیں وہ دوبارہ سے ٹوٹ پھڑ کر شکار ہو کر جو ہوتا ہے نا وہ فاسد مواد بن جاتا ہے اور دوبارہ سے پھر جو ہے وہ بلیڈ سیز دوبارہ سے بنتے بھی رہتے ہیں اور دوبارہ سے وہ ٹوٹ پھڑ کے بعد اس کو ہونے ویس پروڈکٹ میں چینج ہو ہوتے رہتے ہیں تو اگر تو ایک جو بلیڈ سیل کا جو ٹائپ ہے چاہے وہ وائیڈ بلیڈ سیل ہو یا ریڈ بلیڈ سیل ہو یا پریٹ لیڈ ہو تو اگر تو وہ نومل ہوگا تو وہ اپنی پوری لائف سپین گزارے گا اگر وہ پیتھلوجیکل یعنی کہ اس کے اندر کو پرابلم ہوگی اس کے سرکچر کے اندر اور اس کے فنکشن کے اندر تو وہ پہلے بھی ٹوٹ پور کا شکار ہو سکتے ہیں تو جو ہمارا آر بی سیل ہے ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کو واپس آتے ہیں کہ آر بی سیل کا جو ایک لائف سپین ہے یعنی کہ کتنی ان کی زندگی ہوتی ہے تقریباً ایک سو بیس دن ہوتی ہے اور ایسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آر بی سیل جو ہے وہ پروٹین سے اور ہیمو گلوبن سے ملکہ بنتی ہو بنی ہوتی ہے تو ہم ہیمو گلوبن کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرنے کوش کریں گے تو ہیمو گلوبن بیسکلی دو الفاظ کا مجموع ہے ہیم اور گلوبن تو ہیم میں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ آئرن کنٹیننگ کا پاؤنڈ ہوتا ہے اور گلوبن جو ہوتی ہے وہ پروٹین ہوتی ہے جو اس ساتھ مل جاتی ہے تو اس سے ہیمو گلوبن بن جاتا ہے اور یہ جو ہیمو گلوبن ہے یہ جو ہمارے آر بی سیز کا مین جو پارٹ ہے جو کنٹینٹ ہے جس پہ آر بی سیز مشتمل ہوتے ہیں تو اس کی سب سے اس کا ایک سٹرانگ افینٹی ہے یعنی کہ اس کا اس کی اندر ایک خاص صلاحیت ہے کہ یہ جہاں پر اس کو آکسجن ملتی ہے تو اس کو فٹا فٹ اس کو کیپچر کرنے کوش کرتے ہیں اس کو پکڑنے کوش کرتے ہیں تو جو ہیمو گلوبن ہے اس کا سب سے امپورٹن کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم پہلے ہی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ آکسجن کو کیری آؤٹ کرنا یعنی کہ ہمارے جیسے ہم نے لنگز کے بارے میں اور لنگز میں بلیڈ کے سرکلیشن میں جب ہم نے پیبللوی سرکلیشن پڑا تھا تو جب ہمارا جو ڈی آکسجنیٹی بلیڈ ہے جب وہ لنگز ملاتا ہے اور جب وہ کارمن ڈائکسائیڈ کو خارج کر دیتا ہے تو یہ ہیموگلوبین ہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لنگز میں موجود آکسجن کو جکڑ لیتی ہے اور پھر آکسجن کو جو ہیموگلوبین ملنے کے بعد جو ہمارا آرگیسیز ہوتا ہے اس کے اندر جو ہیموگلوبین بن جاتی ہے اس کو ہم آکسی ہیموگلوبین کہتے ہیں یعنی کہ آکسجن جو ہے وہ جب ہمارے آرگیسیز کی ہیموگلوبین میں ملوے ایک اٹیچ ہو چکی ہوتی ہے تو اس ہیموگلوبن کو اکسی ہیموگلوبن کہا جاتا ہے Today students as a medical student ہمیں یہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو باڈی کے اندر جو ہیموگلوبن ہے اس کی نارمل مقدار کیا ہوتی ہے Today students میں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک میل میں ایک نارمل میل میں ایک اڈلٹ نارمل میل میں تقریبا جو ایچ بی کی مقدار ہے وہ تیرہ سے سترہ گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے اسی طرح سے ایک بالگ یعنی کہ ایڈلٹ فی میل میں یعنی ہومن فی میل میں جو ایش پی کی مقدار ہے وہ تقیباً بارہ سے پندرہ گرام پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے اب ہم تھوڑی سی اس کی کلینیکل اسپیکس کو ڈسکس کریں گے اب کیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ نارمل رینج جو میلز کے اندر ہے وہ تیرہ سے سترہ گرام اور فی میلز میں بارہ سے پندرہ گرام ہے تو اگر ہمارے میل یا فی میل میں جو کہ ایڈلٹ ہوتا ہے اس میں اگر ہیمو گلوپن کی مقدار اس بتائے گئی مقدار سے کم ہوگی تو ہم اس صورتحال کو یعنی اس سیچویشن کو انیمیا کہتی ہیں یعنی کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ جو انسان ہے یہ خاتون ہے یہ جو مرد ہے یہ انیمیا کا شکار ہے تو انیمیا ایک موزی مرض ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں تو انیمیا کے اندر آپ کو زیادی سی بات ہے معلوم ہے کہ ایچ بی کی مقدار یعنی ہیمو گلوپن کی مقدار کم ہوگی تو اکسین کیرنگ کپیسٹی انسان کی جسم میں جو خون ہے اس کی کم ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ایچ بی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو اس صورتح ہوتی ہے اس کو کولی سائی تھیمیا کہا جاتا ہے اب دیئر سوڈنٹس ہم اگلی اگلی پوائنٹ کی طرف موو کریں گے تو ہمارا جو آپ ڈائیگرام نوبر 3 کو دیکھیں گے تو ڈائیگرام نوبر 3 میں آپ وائٹ بلیڈ سیلز یعنی کہ ڈبلیو بی سیز کے لیوکو سائیڈز کو دیکھ سکتے ہیں تو لیوکو سائیڈز جو ہیں وہ کلر لیس ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا کوئی خاص آپ کو کلر نظر نہیں آتا اور وہ آر بی سیز کی نسبت جو ہیں وہ سائیڈز میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور جو لیوکو سائیڈز ہیں ان کی جو ہماری باڈی میں جو ایک نورمل رینج ہے یعنی کہ نورمل مقدار ہوتی ہے ایک کیوبک میلی میٹر آف بلیڈ میں وہ جناب جو ہے تقریباً چار ہزار سے لے کر گیرہ ہزار تک ہوتی ہے یعنی کہ ایک کیوبک میلی میٹر آف بلیڈ میں جو ہے وہ آپ کے چار ہزار سے گیرہ ہزار جو ہیں ڈبلیو بی سیز پائے جاتے ہیں اور ڈبلیو بی سیز بھی آپ کے آر بی سیز کی طرح جو ہیں وہ آپ کے ہڈیوں کے گودے سے ہی بنتے ہیں اب ڈبلیو بی سیز کی ٹائپس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو ڈبلیو بی سیز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں مین ان دو ٹائپس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائاگرام نمبر فری میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گرینیولو سایٹس دیکھ سکتے ہیں اور ایک گرینیولو سایٹس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی گرینیولو سایٹس کا مطلب ہجھ ہوتا ہے کہ گرینیولو گرینینیول تو گرینینیول سے مطلب ہجھ ہوتے ہیں کہ چھوٹچھوٹے دانے دار اشیاج ہوتی ہیں وہ ہمارے کچھ ربی سیز یعنی کہ سوری وی بی سیز میں موجود ہوتی ہیں تو ان وی بی سیز کو گرینیولو سائٹس کہا جاتا ہے اور کچھ وی بی سیز یعنی کہ وائٹ بلیٹ سیز کے وہ ٹائپس میں گرینیولز موجود نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ایک گرینیولو سائٹس کہا جاتا ہے تو سیڈنٹس جو گرینیولو سائٹس ہوتے ہیں وہ نیوٹروفیلز ہوتے ہیں ایو سینوفیلز کہا جاتا ہے ان کو اور بیزوفیلز ہوتی ہیں یعنی کہ گرینیلو سائٹس کے تین ٹائپس ہوتی ہیں تو نیوٹروفیلز ایو سینو فیلز اور بیدو فیلز اسی طرح سے ایک گرینیلو سائٹس جو ہیں ان کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ٹائپ کو ہم لیمفو سائٹس کا کہتے ہیں جبکہ دوسرے ٹائپ کو ہم مونو سائٹ کہتے ہیں اب ہم جو ہیں وہ فنکشن آف ڈبلیو بی سیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو فنکشن جو ڈبلیو بی سیز کا سب سے مین فنکشن ہے جو ہماری باڈی میں وہ فیگو سائٹوسز ہوتا ہے فیگو سائٹوسز سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے جسم میں دشمن قسم کے جو مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں یعنی کہ جو جرسیم ہوتے ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں پیتھر جنز ہوتے ہیں مختلف قسم بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو فیگو سائٹوسز کرنا یعنی کہ ان کو ان کو کھا لینا ہے اور ان کو جو ہے ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان کو نون فنکشنل کر دینا تو یہ جو فنکشن ہے ڈبلیو بی سیز کا یہ بیسکلی آپ کی گرینیلو سائٹس اور مونو سائٹس جو ہیں وہ کیری آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پرسیس کو فیگو سائٹوسز کا جاتا ہے یعنی کہ فیگو سائٹوسز وہ عمل ہے جس میں ہمارے جسم کے اندر جو انویڈرز ہوتے ہیں یعنی کہ جو دشمن قسم کے جو میٹیریل ہوتے ہیں چاہے وہ بیکٹیریاں ہیں وہ وائرس وغیرہ ہوں یا جو پیرا سائٹس ہوں تو ان کو ڈبلیو بی سیز کی جو گرینیلو سائٹس ہوتے ہیں یعنی اور جو مونو سائٹس ہوتے ہیں وہ مل کر اس کو ان کو چبا لیتے ہیں ان کو حضم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈی گریڈ کر کے ان کو چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان فنکشنل کر دیتے ہیں تو اس پروسس کو فیگو سائٹس کا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی ایسے صورتحال ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو آپ کا جو ڈبلیو بی سیز ہیں یعنی کہ جو وائٹ بلیڈ سیلز ہیں وہ آپ کے جو اٹیکنگ جو انویڈر ہے یعنی کہ جو بھی جرا سیم تھا یا جو بھی ایسی چیز تھی جس نے ہمارے جسم پر حملہ کیا ہوا ہے تو اس کو وہ کچھ صورتحالوں میں ملعبہ کے حضم نہیں کر سکتے جو آنے سکتے تو ایسے صورتحال میں جو آپ کی باڈی کا جو ایریا ہوتا ہے یا جو وہ رہی ہے جس میں وہ باہر کے جو اجزاء یا جو رسیم یا کوئی لڑنے والی یا کوئی بھی بیرونی چیز آ چکی ہے تو اس ایریا کو کور کر لیتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ جو ہے وہ سپریڈ ہونے سے بچاتے ہیں اس طرح سے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے باڈی میں جو ہیں وہ ڈبلیو بیسیز یعنی کی لیوکو سائٹس یا وائٹ بلیڈ سیلز کی مقدار اگر چار ہزار یا گیرہ چار ہزار اور گیرہ ہزار کی جو رینج ہے جو نومل رینج ہم نے ڈسکس کی ہے اگر ڈبلیو بیسیز کی جو اماؤنٹ ہے وہ گیرہ ہزار پر کیوبک میلی میٹر سے زیادہ ہو جائے تو اس صورتحال کو ہم لیوکو سائٹوسیز کہیں گے اسی طرح سے اگر ہمارے باڈی میں ڈبلیو بیسیز کی مقدار جو ہے وہ چار ہزار پر کیوبک میلی میٹر سے کم ہو جائے تو ہم اس صورتحال کو لیوکو پینیاں کہیں گے اس کے بعد ہم پلیٹلیٹس کی طرف موو کریں گے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ جو ہیں وہ سیلز کی جو ہے وہ تیسری مین قسم ہے تو ان جو سیلز ہوتے ہیں ان کا جو مین مقصود ہوتا ہے وہ ہمارے بلڈ کلوٹنگ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے جسم میں ہیموریجز ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ نے اکثر اوقات جو آپ نے واضح طور پر دیکھی ہوگی ہوتی ہوگی کسی بندے کو کسی آپ کے کلاس والوں کو کسی بہن بھائی کو کبھی آپ کو خود بھی تو کوئی چھوٹ لگ جاتی ہے کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو ادھر سے بلڈ جو ہوتا ہے وہ فٹ فٹ نکلنا شروع جاتا ہے تو اس کو ہیموریج کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر بھی کئی دفعہ چھوٹی موٹی ہیموریجز ہوتی رہتی ہیں یعنی کہ جو ہمیں بظاہرہ ہماری یہاں ہماری یہاں سانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہمارے جسم کے اندر ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہوتا ہے تو ان ہیموریجز کو اور جو باہر ہمارے جسم سے کبھی کٹ لگنے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں اگر جو ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لئے جو مین سیلز جو یوز ہوتے ہیں ان کو پلیٹلیٹس کہا جاتا ہے تو پلیٹلیٹس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک کیوبک میلی میٹر میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے چار لاکھ کے درمیان ہوتی ہے اگر ان کی مقدار جو ہے وہ چار لاکھ سے بڑھ جائے تو ایسے صورت میں یہ پیتلوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس کو یعنی کہ بیماری والی سوت حال ہوتی ہے اس کو تھرومبوسائٹوسز کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر پلیٹلیٹس کی مقدار ڈیڑھ لاکھ سے کم ہو جاتی ہے تو ایسے صورتحال میں اس کو جو ہے وہ تھرومبوسائٹوپینیا کہا جاتا ہے تو آج کا ہمارا لیکچر یہی پر کمپلیٹ ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو جو آج یہ کونسیپٹس جو ہم نے ڈسکس کرنے کے جو آپ کو اس لیکچر میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو سمجھا چکے ہوں گے شکریہ